سسکرائب کریں میری چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے پریس کرنا بلکل مت بھولی گا اس سے آنے والی میری ہر نئی رسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی سلام علیکم میری پیارے پیاری ویورز کیسے ہیں آپ سب تومید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو میشہ خوش رکھے اور سب کو اپنے زیمان میں رکھے تو آج میں نے بنائے ہیں مزدار سے لوکی کا سالن جو کہ بہت زیادہ مزدیکہ بنتا ہے اس کے لئے آپ کو یہ میری پوری ویڈیو دیکھنے پڑے گی کہ یہ مزدار سا لوکی کا سالن میں نے کیسے بنایا تو چلتے ہیں اس کی چیزوں کی طرف جو جو ہمیں اس کے لئے چیزیں چاہیے ہیں یہاں پر میں نے لوکی لے لیے ہیں ان کو میں نے کٹ لیا اور یہ میرے پاس کتی بن ڈیٹھ کلو ہے آپ زیادہ ہی بنانا یہ بہت زیادہ مزدیکہ بنتے ہیں اور میرے پاس دو پیاز ہیں ان کو میں نے ایسے لمبائی میں کٹ لیا اور دو میں نے ٹماٹر لیے ہیں تین سے تین ہریمچے پیسٹ 1 ٹیبل سپون اور یہاں پر میرے پاس کچھ مسالے ہیں ٹھیک ہے کالی مرچ کا پاوڈر ہے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون میرے پاس زیر ہے پوٹی ہوئی لال مرچ ہے میرے پاس 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون میرے پاس لال مرچ پاوڈر ہے 1 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون میرے پاس سلدی پاوڈر اور 2 ٹی سپون میرے پاس خوشک دنیا پاوڈر ہے اپنے مزدار سے لوکی ڈالی ہے اور اس کے اندر اپنے دو منٹ کے لئے پکنے گی دو منٹ ہو چکے ہیں اور پیاز آپ میں بہت زیادہ نہیں براؤن کرنے ورنہ ہماری لوکی کا سارا نے اس کا کلر خراب ہو جائے گا اس کے اندر میں ڈال دوں گی ادرٹ لیسن کا پیسٹ اس کو مکس کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ڈال دینا ہے اور دونوں چیزوں کو ہم بھون لیں گے چمچ آپ نے کچھ ایسا ہی دینا ہے کہ جیسے تماماٹر بغیرہ لوکی ڈالیں گے وہ میش ہو جائے دیکھ سکتے ہیں کہ تماماٹر ہی ہمارے تھوڑی سے میش ہو جکے ہیں اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی آپ نے تقریباً ایک منٹ کے لئے اس کو بھوننا ہے اور اس کے اندر میں سارے مسارے ڈال دوں گی ایام کو جو میرے پاس سے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے آپ اس کے اندر گرم پانی ہی ڈال لیے گا میں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے گرم پانی یہ میں اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دیم تھوڑا سا اس کے اندر ڈال دوں گی گرم پانی مسارے بھون لیں گے ہم اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے ایسے اس کو میش بھی کرتے جانا ٹھیک ہے مسارے کو میں نے اچھے سے بھون لیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر تقریباً میں نے حاف کپ پانی ڈال دیا اور ابھی میں اس کے لئے لاؤ گوں گی لوکی اس کو ڈال کے ہم نے اچھے سے بھوننا ہے تقریباً دو منٹ کے لئے سارے میں ڈال دوں گی دیکھیں میں سادہ بنا رہی ہوں اس لئے کیونکہ یہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا اور اس کو میں نے بھوکے رکھا ہوا تھا اور جب میں نے بھونے تو اس کا پانی ٹھوڑا سا نکڑا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو میں نے حاف کپ گرم پانی رکھا تھا یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے کہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں ٹھیک ہے پھر ہم اس کو میش کریں گے اس کو بھی ہم مکس کرتی ہوں اور میں اب گوند لیتی ہوں جھلدی سے آٹا آٹے کی بات بتاؤں تو ابھی میں صحیح آٹا گونتی ہوں اچھا مطلب ایسا نہیں بلکل بھی وہ خراب نہیں ویسے میرا دل نہیں کرتا کہ میں گوندوں پر جب میں گونتی ہوں تو میں اچھا گونتی ہوں مطلب ابھی میں نے اچھا گوننا سٹارٹ کر دیا بس میں نے آپ کو یہی بات بتانی تھی اور اس کو میں رکھوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر ٹھیک ہے بہت زیادہ اگر آپ تیز آگ پر پکاؤ گے اس کو تو اتنی جلدی یہ سوفٹ نہیں ہوں گے پیارے پیارے ویورز تقریباً آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور لوکی جو ہیں یہ بلکل میش ہو چکے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ اچھے سپکے سوفٹ ہو چکے ہیں اور میں نے ان کو میش کی ہے کس سے میش کی ہے اس سے میش کی ہے تو پانی دکھر خوشک ہو چکے ہیں اب اس کو میں نے بھوننا ہے دیکھیں آئل بھی اوپر آگیا تو آپ نے ایسے میش کرتے جانا ہے اور ہائی ہیٹ پر اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے تو بس اب میں اس کو ایسے میش کرتی ہوں مجھے تو زیادہ لوکی جو ہیں وہ میش کی ہوئے اچھے لگتے ہیں آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسے اچھے لگتے ہیں اور میں نے ایک لوکی کی ایک اور بھی ریسپی بنائی تھی لوکی کے کباب اس کا لنک جو ہے وہ بھی میں ڈسکرپیشن باکس میں دے دوں گی آپ ضرور چیک کریں گے وہ ریسپی وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے اور اس کو جب آپ نے میش کرنا ہے تو پلیز کیئر فلو کے میش کریں گا تو چلے میں اس کو میش کرتی ہوں تقریباً دو سے تین مینٹ کے لیے آپ میرے پیارے پیارے فیوورز ہماری آج کی ریسپی بھی ریڈی ہو چکی ہے اور ابھی اس کے اندر میں ڈالتی ہوں ہرا دھنیا اور ہری مرچے اور صرف دو منٹ کے لیے میں نے اس کو رکھنا ہے کہ دھنیا کی جو خوشبو وغیرہ یہ پورے کھانے میں آجائے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بھی ریڈی ہو چکا ہے میرے پیارے پیارے فیوورز ہماری آج کی ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں ٹھیک ہے آپ ضرور ٹرائے کریں گے اور پھر مجھے کومنٹ کر کے بتانا کہ یہ کیسے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا کومنٹ کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا تو بلکل مت بھولے گا اپنا اور اپنی فرمی کا بہت سارا خیال رکھئے گا موسیقی